آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گستاخِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا عذاب کیسا نازل ہوا سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو اور تصاویر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں جسے دیکھ کر آپ کا دل بھی تھنڈا ہو جائے گا آپ کی دل کو بھی اتمنان پہنچے گا کیونکہ دوستو ہم ہر چیز معاف کر سکتے ہیں برداشت بھی کر سکتے ہیں مگر اپنے آقا اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر ہرگز گستاخی برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو معاف کریں گے ہماری اور ہمارے والدین کی جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر قربان تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو آخر تر ضرور دیکھئے گا پھر دوستو بھارت کے صحافی محمد زبیر نے ایک کلپ شیئر کیا تھا جس میں بھارت کے حکمران جماعت بارتیا جنتا پارٹی بی جے پی ریپیور شرمہ ایک لائیو ٹی وی شو میں ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرتی دکھائی دی لوگوں کو دیکھ کر بہت سجمہ پہنچا کہ کس طرح ایک انتہائی پسند ہندو خاتون مکاری اور صحافتی کے ساتھ گستاخانہ بات کر رہی ہے سنتیس سالہ نبو شرمہ آر ایس ایس کی پریوکار ہے یہ بارتیا جنتا پارٹی کی نیشنل ترجمان تھی دلی یونیورسٹی سے اس نے سیاست کا آگاز کیا لاٹن سکول آف اکنامک سے فارق تحصیل ہے تاہم یہ پڑھائی اس کے کسی کام کی بھی نہیں اس کے کسی فائدے کی نہیں وہ ایک پڑی لکھی انپرگ گوار جاہل ہے سن 2015 میں اس نے عام آدمی پارٹی کے سربراہ کی مدد مقابل الیکشن لڑا تھا اور تیس ہزار سے زائد ووٹوں کے ماجن سے ہار گئی تھی اس کے بعد وہ بی جے پی کی ایک فار رکن بن گئی ٹی وی شوز اور پروگرامز میں اور مزید جلسوں میں گل مل کر وہ ہندو مذہب کا پرچار کرتی ہیں اس نے انتہائی بدتمیزی اور ڈھڑائی کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کیا دلی کی بی جی پی کی میڈیا ہیڈن نبین کمار چندران نے بھی اس کی حمایت کرتے ہوئے گستاخ خانہ ٹویٹ کیا جس پر سب لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس کی شدید الفاظ میں مضمت کر اس نے اسلام کو فوبیا کا شاخزانہ کرا دیا کیونکہ کسی مذہب اور مذہب کے مقدس شخصیات کی تو ہی قطنی ظہار ازادی رائے نہیں ہیں تو تو بھارت سے یہ خبر برپور عالم اسلام میں پھیل گئی اور عرب ممالک میں اس کا شدید رد عمل دیکھنے میں آیا بھارت سے معافی کا مطالبہ بھی کیا گیا نوٹو شرمہ اور نوید چندران سمیت ان کی حمایت کرنے والے افراد کا مطالبہ کیا گیا اس واقعہ کے دس دن تک بھارت سویا رہا اور نیوپور اپنی ڈرائی پر قائم رہی یعنی گستاخانہ گلتی پر قائم رہی اور اس کو کسی قسم کا بھی کوئی رنج نہ تھا لیکن جیسے ہی عرب ممالک کی جانب سے سفارتی دباؤ آیا اور وہاں کی عوام نے بہتی اشیاء کا بائیکار شروع کیا تو بھارت جاگا نیوپور کو اہدے سے برطرف کر کے عرب دنیا کا گصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اب بظاہر دونوں افراد نے معافی مانگتے ہوئے اپنا بیان واپس لے لیا لیکن دونوں کے اندر انتہائی پسندی اور اکڑ ابھی تک جلک رہی تھی صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ معاون جھوٹی ہے دوستو بھارتی مسلمانوں سے میں اس ساری مسلم دنیا کی جانب سے اس عورت کے گستاخانہ روئیے پر اس کے خلاف کاروائی کم طالبہ کیا جا رہا ہے مگر بھارتی پلیس اس گستاخانہ عورت کو اور اس کے تمام خاندان کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے مسلمان صحافی زبیر جس نے اس معاملے کو سوشل میڈیا پر اٹھایا تھا اس کے خلاف بھارت میں ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے اور انتہا پسند ہندو اس کے خلاف ٹینڈ چلا رہے ہیں اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اس کا قصور کیا ہے اس نے تو صرف اس معاملے کی نشان دہی کی تھی کہ مسلمانوں کے مذہب اقتدار کو مجروع کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی اس گستاخانہ عورت کو سزا دینے کی بجائے الٹا مسلمان صحافی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس گستاخانہ عورت کو مکمل حمایت کا یقین بھی دے رہا جا رہا ہے بھارت نے پاکستان کو صفارتی محاذ پر بہت نقصان پنچایا اور ہر ممگن طریقے سے اسے دبانے کی کوشش کی متعدد بار پاکستانیوں کو بھارت کے سبب صفارتی محاذ پر شدید جھٹکا لگا مگر اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اور ان کا پیغام یہی ہے کہ توہین رسالت جیسے معاملے پر قدرت خود سزا دیتی ہے دو تو یہ دی اس حوالے سے تفصیلات اب آپ کو خبر دیتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ کچھ ویڈیو اور تصاویرات شوسل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہی ہیں کہ بارث سے ہی خبر آ رہی ہے کہ نپور شرمہ پر عذاب اتر آیا ہے کہا جا رہا ہے کہ نپور شرمہ کو کچھ دنوں سے ناک اور کان اور ناف سے خون آ رہا ہے اور چہرے پر سوزش ہو رہی تھی حضرتال میں چیک کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور وہ کینسر کی آخری سٹیج پر ہے اس خبر کے ساتھ ہی اس تصویر شوسل میڈیا پر لوگوں نے فوری چھیر کر دی اس خبر میں دوستو کتنی صداقت ہے یہ تو ہم نہیں جانتے مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کا انجام بہت زیادہ بیانکناک ہونے والا ہے اور ہم اس بارے میں بالکل بھی حیران نہیں ہوں گے کیونکہ تاریخ غواہ ہے جس نے بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کا حشر بھرا ہی ہوا ہے وہ قدرت کی طرف سے ہو یا کسی اور صورت میں لانت ہو ان کی ذہنیت اور ان کی سوچ پر کہ یہ کیا سوچ کر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو محید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور کمنٹ میں اپنی عراسے گاہ ضرور کیجئے گا اور بیل آئے گا ان کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتا چلتا رہے زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ